کاشتکار بھائیو ہم آپ کی رہنمائی کے لیے سونا یوریا بنانے والے ادارے فوجی فرٹیلائزر کمپنی کی تیار کردہ فلم کپاس کی کاشت پیش کر رہے ہیں ایف ایف سی پاکستان میں یوریا بنانے والا سب سے بڑا ادارہ ہے ایف ایف سی اپنے سونا یوریا پریلڈ اور سونا یوریا نیم کوٹڈ کے ساتھ ساتھ فوجی فرٹیلائزر بن قاسم لیمٹڈ کے تیار کردہ سونا یوریا گرینولر اور سونا ڈی اے پی کی ترسیل و تقسیم کے فرائض بھی سر انجام دے رہا ہے اس کے علاوہ فوجی فرٹیلائزر کمپنی کھادوں کے متوازن استعمال کو فروغ دینے کے لیے درامت کردہ ایف ایف سی ڈی اے پی ایف ایف سی ایس او پی ایف 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 سی ایم او پی سونا زنگ اور سونا بوران کھادیں بھی مہیا کر رہی ہے اس طرح فوجی فرٹیلائزر کمپنی لیمٹڈ سالانہ تقریباً ساڑھے بیالیس لاکھ ٹن کھادیں اپنے چھتی سو سے زائد ڈیلروں کے ذریعے پورے ملک میں کاشتکاروں تک پہنچا رہی ہے ایف ایف سی آلہ میار کی کھادوں کی فراہمی کے ساتھ ساتھ کاشتکاروں کو جدید ذریعی ٹیکنالوجی پہنچا کر فصلوں کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے اس مقصد کے لیے پانچ فارم ایڈوائزری سینٹرز کے تحت ملک بھر میں تائینات ذریعی ماہرین کاشتکاروں کو ذریعی توسیع مٹی اور پانی کے مفت تجزیعے کی سہولیات کے ساتھ ساتھ کھیتوں پر نمائشی پلارٹ لگا کر عملاً تربیت بھی فراہم کر رہے ہیں میں ہر سال کپاس کاش کرتا ہوں پچھلے سال ایف ایف سی کے ذریعی ماہرین میرے فارم پر آئے انہوں نے مجھے کپاس کی کاش کے جدید طریقے بتائے جن پر عمل کرنے سے میری پیداوار میں خاطرخواہ اضافہ ہوا اگر باقی کاشکار بھی ایف ایف سی کے ذریعی ماہرین کے بتائے گئے طریقوں پر عمل کریں گے تو ان کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوئے ہیں ایف ایف سی کے ذریعی ماہرین سال بھر میں فصلوں کے مختلف مراحل پر ریڈیو پاکستان اور ایف ایم چینلز پر کاشتکاروں کی رہنمائی کے لیے ذریعی پروگرامز میں بھی شرکت کرتے ہیں اور کاشتکاروں کے مسائل کے حل تجویز کرتے ہیں کپاس پاکستان کی ایک اہم نقد آور فصل ہے کپاس اور اس کی مصنوعات کو ہماری ملکی برامدات میں نمائی مقام حاصل ہے اس سے ملکی سنتوں مثلا کپڑے اور بناسپتی گھی کی سنت کو خام مال بھی مہیا ہوتا ہے ہمارے ہاں کپاس کی فی ایکڑ اوسط پیداوار کپاس پیدا کرنے والے دیگر ممالک کے مقابلے میں کم ہے تاہم اس میں اضافے کی کافی گنجائش موجود ہے اور ہمارے ترقی پسند کاشتکاروں کی بہتر پیداوار اس کا مو بولتا ثبوت ہے کاشتکار بھائیو اب ہم آپ کو کپاس کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے والے جدید ذرعی عوامل سے روشناس کراتے ہیں ذرخیز میرا اور اچھے نکاس والی زمین کپاس کی کاشت کے لیے موضوع ہے تاہم ریتلی اور چکنی میرا زمین پر بھی کپاس کاشت کی جا سکتی ہے مگر زیادہ کلراتھی، سیمزدہ اور نشیبی زمینوں میں کپاس ہر کس کاشت نہ کریں کپاس کی جڑیں زمین کے اندر سیدھی اور گہرائی تک جاتی ہیں اس لیے زمین کی تیاری کے وقت چیزل یا راجہ حل ضرور چلائیں تاکہ زیر زمین سخت تیہ ٹوٹ جائے جس سے پودے کی جڑیں زیادہ گہرائی تک پھیل کر بہتر طور پر خوراک اور پانی حاصل کر سکیں گی کاشتکار بھائیو، فصل کو کھاد اور پانی کی یکسہ دستیابی اور پانی کی بچت کے لیے جدید لیزر لینڈ لیولنگ ٹیکنالوجی کی مدد سے زمین کی ہمواری پر خصوصی توجہ دیں زمین کی تیاری کے لیے تین سے چار مرتبہ حل چلائیں اور روٹا ویٹر سے زمین کو نرم اور بھرگی واقع ہو چکی ہے جبکہ اجزائے صغیرہ کے تذزیہ کیے گئے نموناجات کے مطابق پچاسی فیصد زمینوں میں زنگ جبکہ ساٹھ فیصد زمینوں میں بوران کی کمی ہے کپاس کی فصل سے بہتر پیداوار کے حصول اور فصل کو مختلف اقسام کے دباؤ سے بچانے کے لیے کھادوں کا متوازن استعمال ناغذیر ہے اور اس زمن میں فور آر حکمت عملی کے چار بنیادی اصولوں یعنی صحیح کھاد کا صحیح مقدار، صحیح وقت اور صحیح طریقے سے استعمال پیداوار میں یقینی اضافے کا زامن ہے کھادوں کا متوازن استعمال پودوں کی نشو نمہ اور بڑھوتری کے عمل کو باقاعدہ کرتا ہے اور اس میں قوت مدافعت پیدا کرتا ہے جس سے فصل میں کیڑوں، بیماریوں اور مختلف اقسام کے دباؤ سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے ہمارے ملک میں کپاس کی کم پیداوار کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ کھادوں کا غیر متوازن استعمال ہے کھادوں کے متوازن استعمال کے لیے ضروری ہے کہ زمین کا تجزیہ کروایا جائے اور زمین کی ذرخیزی کے مطابق کھادوں کا استعمال کیا جائے لہٰذا آپ بھی اپنی زمین کا مفت تجزیہ کروانے کے لیے قریبی سونا ڈیلر یا ایف ایف سی کے ذریعے ماہر سے ہیلپ لائنگ 0800-00332 پر رابطہ کریں میں ہر سال کپاس کی فصل کاش کرتا ہوں میں نے پچھلی دفعہ کپاس کی فصل کاش کرنے سے پہلے ایف ایف سی کی لیبارٹری سے اپنی زمین کا تجزیہ کروایا اور ان کی سفارش کے مطابق کھادوں کا استعمال کیا تو پیداوار میں خاطرخواہ اضافہ ہوا اس دفعہ پھر میں کپاس کی فصل کاش کرنے سے پہلے اپنی زمین کا تجزیہ کروا رہا ہوں تاکہ ایف ایف سی کی سفارشات کے مطابق کھادوں کا متوازن اور متناسب استعمال کر کے بہتر پیداوار حاصل کر سکوں میں ایف ایف سی کی ذریع خدمات سے بہت مطمئن ہوں بیٹی اقسام کے لیے کھادوں کی سفارشات مرکزی علاقہ جات کی کمزور سے زرخے زمینوں کے لیے تین تا ساڑھے تین بوری سونا یوریا سوا تا پونے دو بوری سونا ڈی اے پی اور ڈیڑھ بوری ایف ایف سی ایس او پی یا سوا بوری ایف ایف سی ایم او پی فی ایکڑ استعمال کریں سانوی علاقوں کی کمزور سے زرخے زمینوں کے لیے اڑھائی سے سوا تین بوری سونا یوریا سوا تا پونے دو بوری سونا ڈی اے پی اور سوا بوری ایف ایف سی ایس او پی یا ایک بوری ایف ایف سی ایم او پی فی ایکڑ استعمال کریں روایتی اقسام کے لیے کھادوں کی سفارشات مرکزی علاقہ جات کے لیے اڑھائی بوری سونا یوریا ڈیڑھ بوری سونا ڈی اے پی اور ایک بوری ایف ایف سی ایس او پی یا پونی بوری ایف ایف سی ایم او پی فی ایکڑ استعمال کریں جبکہ سانوی علاقہ جات کے لیے دو بوری سونا یوریا ڈیڑھ بوری سونا ڈی اے پی اور ایک بوری ایف ایف سی ایس او پی یا پونی بوری ایف ایف سی ایم او پی فی ایکڑ استعمال کریں تمام سونا ڈی اے پی ایف ایف سی ایس او پی یا ایف ایف سی ایم او پی سونا زنگ اور سونا بران بوائی کے وقت استعمال کریں ڈی اے پی کو بوائی کے وقت چھٹے کی صورت میں اگر گوبر کی گلی سڑی خات کے ساتھ ملا کر استعمال کریں تو بہتر نتائج حاصل ہوں گے عمومی سفارشات کے مطابق سونا یوریا کی سفارش کردہ مقدار کا ایک تہائی حصہ ڈوڑیاں بنتے وقت ایک تہائی حصہ پھول بنتے وقت اور ایک تہائی حصہ تینڈے بنتے وقت استعمال کریں موسمی حالات، زمین کی ساخت، کپاس کی قسم اور فصل کی حالت کو مند نظر رکھتے ہوئے سونا یوریا کی مقدار اور اقساط بڑھائی جا سکتی ہیں اور وقت استعمال میں تبدیلی کی جا سکتی ہے وائرس کے حملے کی صورت میں شروع کے چار پانیوں کے ساتھ آدھی بوری سونا یوریا دیں زنگ اور بوران کی کمی کا تہائین کرنے کے لیے اپنی زمین کا تجزیہ کروائیں ان اجزہ کی کمی کی صورت میں ساڑھے سات کلوگرام سونا زنگ اور تین کلوگرام سونا بوران فی ایکر بوائی کے وقت استعمال کریں یاد رہے کیمیائی کھادوں کے استعمال کے دوران حفاظتی لباس، ماسک، دستانوں اور اینک کا استعمال کریں اور کھاد کے استعمال کے بعد اپنے ہاتھ مو کو اچھی طرح سابون سے دھولیں کپاس کی اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے پودوں کا آپس میں درمیانی فاصلہ مختلف اقسام کی تجویز کردہ سفارشات کے مطابق رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس طرح پودوں کی نشو نمہ بہتر ہوتی ہے اور ٹینڈے زیادہ بنتے ہیں چھدرائی کا عمل بوائی سے بیس سے پچیس دن کے اندر ایک ہی دفعہ مکمل کر لیں اور پودوں کی فی ایکر تعداد سفارش کردہ اقسام اور وقت کاشت کے مطابق رکھیں کپاس کی فصل سے بھرپور پیداوار حاصل کرنے کے لیے جڑی بوٹیوں کی بروقت تلفی بہت ضروری ہے اس مقصد کے لیے جڑی بوٹیوں کے کنٹرول کے لیے بجائی کے وقت کیمیائی زہروں کا استعمال ذرعی ماہرین کے مشورے سے کریں گوڑی کا عمل ہر آپ پاشی اور بارش کے بعد وقت تر آنے پر کریں گوڑی اس وقت تک جاری رکھیں جب تک پودوں کو نقصان کا اندے شانہ ہو بروقت اور صحیح مقدار میں آپ پاشی پودوں کی بڑھوتری اور فصل کی بروقت تیاری میں توازن برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے پٹریوں پر کاشتہ فصل کو پہلی آپ پاشی بوائی کے تین سے چار دن بعد جبکہ دوسری تیسری اور چوتھی آپ پاشی چھے سے نو دن کے وقفے سے اور بقیہ آپ پاشی دس سے بارہ دن کے وقفے سے جاری رکھیں ڈرل سے کاشت کی صورت میں پہلا پانی بوائی کے تیس سے پینتیس دن بعد اور بقیہ آپ پاشی بارہ تا پندرہ دنوں کے وقفے سے موسم کی مناسبت سے جاری رکھیں پھول اور ٹینڈوں کے بننے کے دوران پانی کی کمی ہرگز نہ آنے دیں زیادہ بارش کی صورت میں پانی کے نکاس کا بندوبست کریں پانی کی کمی والے علاقوں میں متبادل کھیلیوں میں پانی دینے سے بھی اچھی پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے اگر کاشت کار کسی وجہ سے بجائی کے وقت ایف ایف سی ڈی ای پی ایف ایف سی ایس او پی یا ایف ایف سی ایم او پی اور اجزائے صغیرہ میں سے زنگ اور بران خاد استعمال نہیں کر سکے تو یہ خادیں کاشت کے تیس سے پینتیس دن بعد سونا یوریا کے ساتھ ملا کر ریجر کے ذریعے یا پانی میں حل کر کے بزریہ آپ پاشی بھی استعمال کر سکتے ہیں بارش اور عبرالود موسم کے دوران پھول گڑڈی اور ٹینڈے کا کیرہ کم کرنے کے لیے زنگ، یوریا اور ایس او پی خاد کا سپری بھی کیا جا سکتا ہے سپری کا محلول بنانے کے لیے تین سو گرام سونا زنگ ایک کلو گرام سونا یوریا اور ایک کلو گرام ایف ایف سی ایس او پی سو لیٹر پانی میں حل کریں اور فصل کی حالت کو مند نظر رکھتے ہوئے دس سے پندرہ دن کے وقفے سے دو سے تین سپری کریں کپاس کی کاشت میں تحفظ نباتات کو خصوصی اہمیت حاصل ہے کپاس کی فصل پر دو قسم کے کیڑے حملہ آور ہوتے ہیں رس چوسنے والے کیڑے اور سنڈیاں رس چوسنے والے کیڑے زیادہ تر پتوں پر حملہ کرتے ہیں اور ان کا رس چوس لیتے ہیں جس کی وجہ سے پودے کمزور ہو جاتے ہیں سنڈیاں چوٹی والی کونپل کلیوں، پھولوں، ٹینڈوں اور پتوں کو کھاتی ہیں جس سے کپاس کی فصل کو بہت نقصان پہنچتا ہے ان کیڑوں کے انصداد کے لیے کیمیائی زہریں ذریعی ماہرین کے مشورے سے استعمال کریں کاشتکار بھائیو گزشتہ چند سشک نہ ہو جائے گلابی سنڈی سے متاثرہ ٹینڈوں کی پھٹی بلکل الگ رکھیں کھیت میں گری ہوئی کپاس گھاس پھوس اور پتوں وغیرہ سے آلودہ ہوتی ہے اس لیے اس کو صاف ستری کپاس میں ہرگز نہ ملائیں چنی ہوئی کپاس کو کھیت میں گیلی اور نمدار جگہ پر نہ رکھا جائے بلکہ خوشک جگہ پر سوتی کپڑا بچھا کر اس پر رکھا جائے تاکہ پھٹی آلودگی سے پاک رہے بچے کھچے ٹینڈوں کو جلا دیں تاکہ ان میں موجود گلابی سنڈی تلف ہو جائے بچے کپس چیزیں کپس چیزیں بچے کپس چیزیں موسیقی